امور پر جانے سے پہلے استدار تو یہ بڑا اچھا کلچر ہے پہلے زمانے میں تو اس لیے تھا کہ وہ چار مہینے پیدا سفر کرتے تھے راستے میں مر بھی جایا کرتے تھے پتہ نہیں ہوتا تھا زندہ واپس آنا ہے کے نہیں ایون مکہ سے مدینہ کے دوران عرب کے کافلے لوٹ لیے جاتے تھے عرب بددو تھے یہ تو انیس سن ساٹھ کے بعد تیل نکلا ہے تو ان کے علاق بہتر ہوئے ہیں پہلے تو وہ حاجیوں کے کافلوں کو لوٹتے تھے اس لیے اکثر لوگ حاج میں مکہ شریف سے ہی ساری سرمنی کر کے آ جاتے تھے مدینہ شریف بڑے دور بہت کم لوگ جاتے تھے تو بڑی اچھی بات ہے کلچرل مافی مانگ کے جانے چاہیے باقی یہ کہنا کہ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے آج عمرے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کا حکم ہے اجازت کوئی ضروری نہیں ہے حاج اور عمرے پہ جانے کے لیے البتہ وہ بیمار ہیں پھر تو ظاہر آپ کو خود خیال کرنا چاہیے اچھی بات ہے زندگی موت کا پتہ نہیں ہے مافی کروائیں گے تو بہت اچھی بات ہے اچھا اور اس کے بعد جو واپسی پہ جو ٹوکرے لے کے آتے ہیں مبارک بات کے لیے اگر کوئی ویسے اس طریقے سے آ جاتا ہے مبارک بات دینے کے لیے کہ چلو ہم مٹھائی دے دیں گے ادھر سے آپ پہ زمزم اور وہ خجوریں کھا لیں گے اس جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو لینے والا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہر ایک بدے کو فون کر کے بتا رہے ہیں کہ جی میں آ گیا جے آ گیا جے مطلب ہے کہ تو اسی بھی آ جاؤ یہ تو حرام ہے ٹھیک ہے بعض لوگ رشتداروں سے معافی کروا کے نہیں جا رہے ہوتے ہیں وہ رشتداروں کو ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے چلے جے مل لو سانو جنہیں ملنا جے تو ہم تو ایسے لوگوں کو نہیں ملنا جنہیں جاؤ ملنے جنہیں ملنا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے تو کلچرلی دروس تو ہوگا لیکن وہ ڈیمارڈ نہ کریں اللہ 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 اللہ